اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہیلنگ اجرامہ کلینک سے میں ڈاکٹر اسمہ محمود اور آج ہم بات کریں گے لیور سپورٹ کے بارے میں لیور بیسکلی یعنی کہ جگر اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر ایک ایسا آرگن پیدا کیا ہوئے جو کہ ڈی ٹاکسیفیکیشن کرتا ہے جو لوگ کیٹو جینک ڈائیٹ کر رہے ہیں کسی بھی قسم کی کوئی ڈائیٹ کر رہے ہیں ان کے اندر بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ صرف فیٹ نہیں ریموو ہوتا فیٹ کے اندر موجود جو ٹاکسنز ہوتے ہیں جس کو زہریلا مادہ کہتے ہیں وہ بھی ریموو ہوتے ہیں جب وہ ریموو ہوتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے ابھی تک آپ کا یہ سارے ٹاکسنز فیٹ کے اندر سیلڈ تھے بند تھے آپ کو ہرٹ نہیں کر رہے تھے لیکن جب آپ ڈی ٹاکس ڈائیٹ کرتے ہیں کوئی بھی ڈائیٹ کرتے ہیں صرف کیٹوچینک ڈائیٹ نہیں کوئی بھی ڈائیٹ کرتے ہیں آپ جوس ڈائیٹ ایک ڈائیٹ فائیٹ کچھ بھی ڈائیٹ کرتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے آپ کا فیٹ ڈیزولو ہوتا ہے فیٹ ڈیزولو ہوتا ہے جو فیٹ کے اندر باؤنڈ ٹاکسنز ہیں جو پہلے بندے ہوئے تھے نا وہ نکل کے آکے بلڈ کے اندر آتے ہیں اب بیسکلی اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم کے اندر دو تین آرگنز جیسے بنائے ہوئے ہیں جو کہ ڈی ٹاکسی فیکیشن یعنی زہریلے مادوں کا زہر یا اثر ختم کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں جیسے کہ لیور سب سے بڑا جو ہے وہ لیور ہے لیور کے اوپر ہم بات کریں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو جو نومل آپ کے ڈیلی کے ٹاکسنز ہیں یعنی کہ جو آپ سڑک پہ چلتے ہیں آپ کو گیس کا دھوہ آتا ہے آپ کو ریڈییشن آتی ہے آپ کھاتے ہیں سبزی کھاتے ہیں اس پر اوپر پیسٹسائیڈز لگے ہوتے ہیں یہ سارے کیمیکلز ہوتے ہیں ان کو تو لیور روز روز ڈیل کرتے ہیں لیکن جس دن آپ نے کیٹوجینک ڈائیٹ کی یا کوئی بھی ڈائیٹ کی ڈی ٹاکس ڈائیٹ کی یا ایکسرسائز کی اب بیسیکلی ایک بکٹ لوڈ آف ٹاکسنز جو ہے نا وہ آپ کے لیور کے اوپر آ جاتے ہیں اور آپ کے لیور کے حالات بلکل وہی ہوتے ہیں کہ جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ہے کہ اس وقت آپ کا لیور جو ہے نا کافی پیچیدہ حالات کے اندر چل رہا ہے کیا وہ کرے تو کیا کرے لیٹاکسیفیکیشن تو کرنی ہے تو بیسیکلی بہت پرٹینٹ اور بہت اکل مندی ہے کہ جب بھی آپ ڈیٹاکس ڈائیٹ کریں یا ایکسرسائز کریں تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ لیور سپورٹ جو ہے نا وہ آپ ضرور لے لیں ایک تو یہ ضرورت پڑتی ہے لیور سپورٹ کے اندر جو ہے آپ کو دیٹاکسیفیکیشن کی دوسرا اگر آپ کو کوئی بیماری ہے جیسے ہیپٹائٹس ہے یا ایور اگر آپ کو لیور کی بیماری نہیں بھی ہے آپ کو ٹائفویڈیاں کوئی بھی آپ کو آپ کی کینسر کیمو تھرپی کروائی ہے آپ کیمو تھرپی کے سارے جو ٹاکسن سوں گے وہ ضرورت سے بات ہے لیور میں آکے دیٹاکسیفائی ہونے ٹھیک ہے نا ایک تو یہ ہے کہ یہاں تو آپ کو ہیپٹائٹس یا فیٹی لیور یا کوئی بھی لیور کی ڈیزیز ہے اس کے اندر آپ کو لیور کا سپورٹ کچھ نہ کچھ چاہیی ہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ سیچویشن ہے کہ آپ نے بیسکری جو ہے کوئی ایسے کیمیکلز کوئی ایسی میڈیسن کوئی ایسی ایسی میگا ڈوز لے لیا ہے کسی بھی ٹاکسن کی کہ آپ کو ضرورت سے بات ہے وہ دیٹاکسیفائی کرنی ہے تو بہت بہت اکل مندی ہوگی آپ اپنے جگر کے اوپر بہت رحم کریں گے اگر آپ کوئی لیور سپورٹ لے لیں اور وہ لیور سپورٹ بہت بہت اچھی بات ہے جو میں پرسنلی ریکمینٹ کرتی ہوں کہ وہ آپ ہربل لیں ہربل جو ہے نا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ہرپس جو ہوتی ہیں ایک تو ہرپس کا کبھی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہمیشہ سائیڈ بینیفٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ مجھے ہرپس کی بہت اچھی بات میں نے اگر اپنا جو الوپیتھک ہے نا اس کے اندر ہربل میڈیسن اور نیچرپیتھی ایڈ کی ہے نا اس کی بڑی وجہ یہ کہ جو الوپیتھک میڈیسن ہے اس کے اندر بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں لیکن جو آپ کی ہربل میڈیسن ہے اس کے اندر سائیڈ ایفیکٹس کم بلکہ نہیں ہوتے اور سائیڈ بینیفٹ سے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں یعنی کہ آپ کھا رہے ہیں بیسکلی لیور سپورٹ کے لیے ساتھ ہی ساتھ آپ کا لیور تو اچھا اور آپ کی سکن بھی گلو کرنا شروع ہوگی ٹھیک ہے نا اور یہ جو ہوتی ہے نا ہربل جو آپ کی میڈیسنز ہوتی ہیں ہربل جو جڑی بھوٹیاں ہوتی ہیں ان کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں سائیڈ ایڈ ایسٹک کا مطلب ہے کہ ملک تھسل ہے جیسے ملک تھسل اکیلا بزاتے خود لیور کے لیے بہت اچھا ہے لیکن جب آپ اس کو چاند ایک ہربز کے ساتھ کمبائن کریں گے جیسے ڈینڈر لائن روٹی ہے اگر آپ نے اب ان کے اندر سائیڈ ایسٹک ایفیکٹ کا مطلب ہے اب یہ وان پلس وان ٹو نہیں ہوگا یہ وان پلس وان الیون کا ایفیکٹ دے گا ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کو ملٹی فولڈ ایفیکٹ مل جاتا ہے اگر آپ ڈیفرنٹ ہربز فارمولا کے تحت اکل مندی سے کمبائن کر کے لے لیں ٹھیک ہے نا تو اس کے اندر سب سے پہلی سب سے پہلی بات جو ہے نا وہ تو یہ ہے کہ جو میں پرسنل ریکمنٹ کرتی ہوں کہ کوئی بھی آپ ڈیٹاکس اگر فیٹ لاؤس کے لیے کیٹو ڈائیٹ کرنے کوئی بھی ڈائیٹ کرنے کا سیف طریقہ تو ہے وہ تو ہجامہ ہے کہ ہجامہ کے اندر آپ کا اپنے کپس لگائے آپ نے ٹاکسنز نکال لیے مطلب ویل انڈ گوٹ سب رازی ہیں سب خوش ہیں ٹھیک ہے اگر ہجامہ آپ نے کروا لیا ہے یا آپ کوئی ایڈیٹ ساتھ بینیفٹ ایک مستقل ساتھ لیور سپورٹ لینا چاہتے ہیں تو لیور سپورٹ کے اندر ہرپس کی دنیا کے اندر جو جانی مانی دو ہزار پہلے تک کی دو ہزار سال پہلے تک کی تاریخ کے اندر چیز ہے نا وہ بیسکلی یہ ملک تھسل ہے ملک تھسل اس کو اونٹ کٹارا کہتے ہیں اردو میں اور ملک تھسل کو چائے کی طرح بھی لیا جاتا ہے اور ملک تھسل کا ایکسٹریکٹ بھی لیا جاتا ہے ملک تھسل کے کیپسولز بھی بنائے کے لیے جاتے ہیں یہ پاوڈر ہے یہ اس طرح چمچ کے ساتھ بھی لیا جاتا ہے یہ کیسے لینا ہے یہ آپ آپ نے ڈاکٹر سے پوچھ سکتے ہیں لیکن ملک تھسل کے بارے میں بہت زیادہ ریسرچ ہو چکی ہے اور کہ یہ بیسکلی لیور کو ریجن ریٹ بھی کرتا ہے اور جو ڈیزیز لیور ہوتا ہے اس کو ٹھیک یعنی ڈیمیج ریورسل بھی کرتا ہے اور نئی نئے سیلز جو ہیں یہ بھی فارم کرتا ہے اور ڈیمیج کو پریونٹ بھی کرتا ہے یہ تینوں جو سٹیجز ہیں نا یہ بیسکلی لیور کی اس کو ہلپ آؤٹ کرتا ہے ملک تھسل ہے تو یہ بیسکلی ایک میگا بوٹی ہے اس کے لیے لیور کے لیے جو بھی جس کو بھی لیور کا کوئی بھی مسئلہ ہے نا میرا مشورہ یہی ہے کہ وہ ملک تھسل ضرور لے خاص طور پر جیسے فیٹی لیور ہے ہیپٹائٹس ہے ملک تھسل ضرور لیں اور خاص طور پر یہ ملک تھسل کے ساتھ جو بہت زیادہ میں یوزیلی کمبائن کرتی ہیں وہ یہ ہے ڈینڈلوائن روٹی ڈینڈلوائن بیسکلی ایک جڑی بوٹی ایسی ہے کہ ویڈ ہے اس کو ککروندہ کہتے ہیں اردو میں اس کی جو جڑ ہوتی ہے نا وہ اس کے اندر بھی بیسکلی ایکٹیو کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جیسے ملک تھسل کے اندر سلی مارین ایکٹیو کمپاؤنڈ ہے جو کہ آپ کے لیور کا سپورٹ جو ہے وہ بنتا ہے اسی طرح ڈینڈلوائن روٹی جو ہوتی ہے اس کے اندر بھی ایکسٹرائپس ہیں جو کہ آپ کا لیور کو سپورٹ کرتے ہیں آپ لیور کو وہ جو ان کے دو ہزار مہمان آ رہے ہیں باہر سے اگر کوئی ایسا انٹی آکسیڈنٹ دے دیتے ہیں جو کہ ڈی ٹاکسیفیکیشن میں ہیلپ آؤٹ کر دے جیسے کہ یہ ہے ایسٹا زین تھن ایسٹا زین تھن اس کے اوپر میں بہت سال پہلے ویڈیو بنا چکی ہوں ایسٹا زین تھن بیسیکلی سیکنڈ موسٹ پوٹنٹ اینٹی آکسیڈنٹ ہے اینٹی آکسیڈنٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے جو ٹاکسنز آ رہے ہیں ان کو یہ نیوٹرلائز کرتے ہیں فری ڈیڈیکلز کو ختم کرتے ہیں ایسٹا زین تھن سے زیادہ پاورفل جو فرسٹ نمبر کے اوپر ہیں وہ صرف میلیٹنن ہے میلیٹنن وہ سلیپ ہومون ہے جو آپ سوتے ہیں تو وہ تب نکلتا ہے اور خاص طور پر جو بیمار لوگ ہوتے ہیں ان کو نیند کم آتی ہے بنتن بیسیکلی یہ جو ہوتا ہے نا سمندر اس کے اندر الگی ہوتی ہے کائی ہوتی ہے لال رنگ کی اس سے یہ کیرٹین آئیڈ جو ہوتا ہے یہ نکالا جاتا ہے اور اس کے بارے میں بھی بہت ساری ریسرچ ہے یہ بہت ساری چیزوں کے اندر یہ آکسیڈیٹیو سپریس ختم کرتے ہیں سب سے بڑی بات بلڈ فلو انکریز کرتے ہیں تو خاص طور پر مطلب یہ لیور کے سپورٹ کے علاوہ بھی آپ کو ویسے جنرل باڈی سپورٹ بھی بہت اچھا ہے آپ کے سکن کلیر کرنے کے لیے آپ کے جوائنٹس کلیر کرنے ہارٹ ہیلتھ کے لیے بہت اچھی چیز ہے اگر کسی کا کولیسٹرول ریزڈ ہے ٹرائی گلیسٹرائیڈز بھلکے ریزڈ ہے تو وہ یہ کہ وہ ایستازنثن ضرور لے چی طرح ایستازنثن کے علاوہ ڈیٹاکسیفیکیشن کے لیے یوزیلی جو میں دیتی ہوں وہ کو انزائم کیو ٹین ہے کو انزائم کیو ٹین یہ بیسیکلی ایک سبسٹنس ہے جو کہ بنتا ہے باڈی کے اندر اور یہ مائٹو کانڈریا کے اندر سٹور ہوتا ہے مائٹو کانڈریا بیسیکلی آپ کے جو سارے خلیئیں ہیں نا ان کی جو طاقت جنریٹ کرنے والے جو آرگنیلز ہوتے ہیں نا ان کو مائٹو کانڈریا کہتے ہیں یعنی آپ نے خواب انزائم بنانے ہیں خواب ہرمنز بنانے ہیں خواب چیز حضم کرنی ہے خواب باہر نکالنے ہیں چیز وہ فیٹ کو آپ کو مائٹو کانڈریا کے ایکٹیوٹی جو ہے نا وہ چاہیے ہی چاہیے تو بیسیکلی مائٹو کانڈریا جو ہے نا اس کی جو پرفارمنس ہے اس کو امپروف کرنے کے لیے یہ آپ کے پاس کو انزائم کیو ٹین ہے اور یہ اس وقت جو مجھے مارکٹ میں ملے تھے نا کو انزائم کیو ٹین کے کیپسولز وہ بہت انڈر ڈوز تھے میکسیمم میکسیم سو میلی گرام کے یا دو سو میلی گرام کے کیپسولز ہوتے وہ مجھے ملے تھے اس لیے کہ میں خود پیکنگ کروائی ہے یہ پانچ سو میلی گرام کے کیپسولز ہیں اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سی بات ہے آپ جو ہے وہ ایک کیپسول کے اندر زیادہ انٹی آکسیڈنٹ کی ڈوز مل رہی ہے خاص طرح پر اگر آپ کے ریکوائرمنٹ زیادہ ہے اگر خدا نخواستہ آپ کے انصر پیشنٹ ہے اگر آپ کی کوئی بھی کیٹو ڈائیٹ کے اوپر کچھ لوگ ہوتے ہیں صرف جنہوں نے پانچ دس کیجی لوز کیا ہوتے ہیں ان کو شاید ڈیٹاکسیفیکیشن کرتی ضرورت نہ ہو لیکن میں پاس ایسے پیشنٹ سے ہیں جنہوں نے کیٹو ڈائیٹ کے اوپر ایک سو بیس کیجی بھی لوز کیا ہوئے ٹھیک ہے نا یہ سارے بیسکلی آپ خالی آپ نے لیور سپورٹ کے اوپر نہیں ہے نا کہ ہم لیور کو ملک تھسل یا ڈینڈلوین دے دیں گے آپ نے یہ ایک ضرور کرنے کے ساتھ آپ اگر ایسٹرزن تھن یا کوئنزائم جو کیو ٹین ہے یہ آپ دے دیں اور کوئنزائم کیو ٹین جو نا یہ تو بزاتے خود ڈائیبیٹیز کے لیے انسولین رزسٹنس کے لیے اس کے انڈیویجور سٹیڈیز ہو چکی ہوئی ہیں یعنی ایس انٹی آکسیڈنٹ یا مایٹو کانریا سپورٹ تو ایک لیدہ بات ہے یہ جو شگر کے پیشنٹ سے ہیں ان کا انسولین رزسٹنس تو امپروف کرتے ہیں ان کا شگر لیول امپروف کرتے ہیں ہارٹ فیلیر کے پیشنٹ سے ان کے لیے بہت اچھا ہے سکن کے لیے بہت اچھا ہے بیسکلی چونکہ مایٹو کانریا کو سپورٹ کرتے ہیں تو مایٹو کانریا تو آپ کی ہر جگہ جہاں طاقت چاہیے آپ کے اس کے علاوہ کوئی ذہن میں آپ کے سوال ہو تو آپ ہمارے فیس بک پیج بھی بھی کر سکتے ہیں یہ کہ انشاءاللہ آئندہ ملاقات ہوتی ہے اپنا خیال رکھے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ